دوستو کرکٹ ان کھیلوں میں سے ایک ہے جس کے چاہنے والوں کی طرح درخت کے پتوں کی طرح ہے اس کھیل میں آئی دن چٹ پٹے لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں جو شائقینے کرکٹ کو نہ صرف حیران کر دیتے ہیں بلکہ داد دینے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں دوستو کرکٹ میں بلے اور گین کی جنگ کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے لیکن فیلڈنگ پر غور کرنا ہم بول جاتے ہیں ہمیں کھلاڑیوں کی اچھی بلے بازی تو یاد رہتی ہے اچھی گین بازی بھی یاد رہتی ہے لیکن اچھی فیلڈنگ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ ہیسٹری کی دس بہترین فیلڈنگ ایفٹ دکھائیں گے جسے دیکھ کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے نمبر ون اینجلو میتھیوز یہ فیلڈنگ ایفٹ یقیناً آپ کو حیران کر دے گی میتھیوز کی اس فیلڈنگ ایفٹ کو دیکھ کر آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اچھے فیلڈر صرف انگریز ہی نہیں بلکہ ایشیا میں بھی ایسے فیلڈر پائے جاتے ہیں یہ ویڈیو کلیف ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے ٹی ٹوائنٹی میچ کا ہے جب مڈلی کی گین پر ویسٹ انڈیز کے بیٹس مین زوردار ہٹ لگاتے ہیں اور باؤنٹری لائن پر کھڑے انجلو میتھیوز ہیران کن کیج کر لیتے ہیں باؤنٹری قریب ہونے کی وجہ سے یہ اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں اور باؤنٹری کے باہر چلے جاتے ہیں لیکن جب یہ باؤنٹری کے باہر جاتے ہیں تو گین کو ہوا میں اچھال کر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں جس کی وجہ سے میتھیوز سری لنکن ٹیم کو ایک قیمتی باؤنٹری سے بچا لیتے ہیں دوستو اگر آپ گھر بیٹھ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بینری اپشن کا انتخاب کیجئے اور اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے جتنے چاہے پیسے کمائیں یہ کاروبار دنیا بر میں قانونی طور پر کیا جاتا ہے آپ بھی ایک ہزار روپے سے شروع کر سکتی ہیں تفصیل کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اگر آپ میرا لنک استعمال کریں گے تو آپ کو اضافی بونس بھی ملے گا نمبر ٹو برینڈن مکیلم بیٹنگ ہو یا فیلڈنگ یہ بندہ ہر جگہ جان مارتا ہوا نظر آتا ہے ایسی ہی ایک بہترین فیلڈنگ ایفرڈ ان کی انڈیا کے خلاف ہے یہ ویڈیو کلپ نیوزی لینڈ اور انڈیا کے ون ڈے میچ کا ہے جب مہندہ سنگھ دونی مکلنگن کی گیند پر ایک زوردار شار لگاتے ہیں گیند کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مکیلم گیند کا پیچھا کرتے ہوئے کافی زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے اور بونٹری سے کچھ انچز پہلے گیند کو رو کر رفتار کی جنگ میں جیت جاتے ہیں ان کی جگہ اگر کوئی اور فیلڈر ہوتا تو نیوزی لینڈ کبھی بھی اس بونٹری کو نہیں بچا سکتی تھی مکیلم کی اس فیلڈنگ ایفرڈ کو دیکھ کر پورے کروڑ نے اسے داد دی اور کھڑے ہو کر کلیپنگ کی کیونکہ ایسے فیلڈنگ ہر میچ میں نہیں دیکھی جا سکتی کرکٹ کی دنیا کا سب سے بہترین آر آنڈر اینڈرے رسل کے نام سے کون واقف نہیں جو نہ صرف ایک بہترین بولر اور بیٹس مین ہے بلکہ کمال کا فیلڈر بھی ہے اسٹیلیا کے خلاف ونڈے میچ میں انہوں نے اپنے کیریئر کے بہترین فیلڈنگ جہور دکھائے جب نرائن کی گیند پر شین وارسن نے زور دار شور لگائی گیند بونڈری کے باہر جا رہی تھی لیکن ناممکن کو ممکن بنانے والے اینڈرے رسل نے پانچ فٹ کی چھلانگ لگا کر اس بونڈری کو روکا اس فیلڈنگ ایفٹ کو دیکھ کر پورا کروڈ اینڈرے رسل کے نام سے گونج اٹھا نمبر فور انگلینڈ کی وومن کرکٹر دوستو انگلینڈ کی وومن کرکٹر بھی کسی سے کم نہیں جو نہ صرف مردوں کی طرح کھیلتی ہیں بلکہ فیلڈنگ میں بھی کمال کر دیتی ہیں اس فیلڈنگ ایفٹ کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یہ وومن نہیں بلکہ جونٹی روڈ ہے یہ میش انڈیا اور انگلینڈ کی درمیان کھیلا گیا لیکن اس فیلڈنگ ایفٹ نے نہ صرف کروڈ بلکہ نامی گرامی کرکٹر کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا نمبر فائف لائن اور میکسیول کی جڑواں فیلڈنگ ایسی فیلڈنگ ایفٹ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی یہ محض زمباوے اور اسٹیلیا کے درمیان کھیلا گیا اسٹارک کی گیند پر سکندر رزا نے آف سائٹ کی طرف شوٹ کھیلی گیند تیزی سے بونٹری کی طرف جا رہی تھی لیکن لائن اور میکسیول نے گیند کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ بونٹری کے کچھ انچز پہلے لائن نے بڑی ڈائی لگا کر گیند کو پکڑ لیا لیکن گیند کو بونٹری کے اندر سے پکڑ کر باہر پھینک دیا ساتھی فیلڈر میکسیول نے بہترین فیلڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیند کو ہوا میں بونٹری کے باہر سے فیلڈ کیا اور اندر پھینک کر اپنی ٹین کو چار رنز سے بچا لیا میکسیول کی اس فیلڈنگ ایفٹ کو دیکھ کر نہ صرف بیٹس مین بلکہ پورا کروڑ حیران ہو گیا اور شائکین کرکٹ نے اس ایفٹ کو خوب لائک کیا دوستو اس فیلڈنگ ایفٹ نے ان کھلاڑیوں کی سوچ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جو میچ کے دوران آسان کیچ بھی ڈروپ کر دیتے ہیں یہ شاندار فیلڈنگ ایفٹ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے میچ میں دیکھنے کو ملی جب بریکول کی گیند پر سری لنکا بیٹس مین لکمل نے لیک سائٹ کی طرف زوردار شور لگائی یقیناً گیند بونٹری لائن پار کر چکی تھی لیکن میچل سینٹنر نے اپنی جادوی فیلڈنگ سے ایک بڑی ڈائیو لگا کر اس چھکے کو روک لیا انہوں نے یہ کیچ بونٹری لائن سے پانچ انچ باہر جا کر ہوا میں پکڑا اور فورن گیند کو بونٹری لائن کے اندر پھینک دیا میچل سینٹنر کی اس فیلڈنگ ایفٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سیون کورے انڈرسن دوستر یہ کلیف ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے ٹی ٹوینٹی میچ کا ہے جب جیمی نشم ویسٹ انڈیز کے بلے باس رامدین کو بال کر رہے تھے رامدین نے پیچھے ہٹ کر اس بال کو آف سائٹ کی طرف کھیل دیا گیند گولی کی رفتار سے ایک تھپا کھانے کے بعد بونٹری کے باہر چلی جاتی ہے لیکن اچانا کورے انڈرسن ڈائیو لگا کر ہوا میں گیند کو فیلڈ کرتے ہیں اور گیند کو بونٹری کے اندر پھینک کر اپنی ٹیم کو چار رن سے بچا لیتے ہیں نمبر ایٹ کیمنو برائن دوستو یہ نام تو آپ ہمیشہ یاد کرتے ہوں گے اگر یہ کسی اچھی ٹیم میں ہوتے تو دنیا کے بہترین آر آنڈر ہوتے میں بات کر رہا ہوں آئرش آر آنڈر کیمنو برائن کی جو نہ صرف اپنی بیٹنگ اور بولنگ بلکہ بہترین فیلڈنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ایسا ہی ایک کارنامہ انہوں نے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کب میں امان کے خلاف انجام دیا جب بونٹری لائن پر کھڑے ہو کر کیمنو برائن نے ایک بڑی ڈائیو لگا کر اپنی ٹیم کو چھے رنز سے بچا لیا یہ گئن یقیناً چھے رنز کے لیے بونٹری کے باہر جا چکی تھی لیکن ان کی بہترین فیلڈنگ ایفرڈ نے اپنی ٹیم کو قیمتی بونٹری سے بچا کر شائکی نے کرکٹ سے برے کروڑ کو حیران کر دیا دوستو جب گیند اور مکیلم کی رفتار ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس جنگ میں جی صرف مکیلم کی ہوتی ہے ایسا ہی ایک انٹرسٹنگ مومنٹ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے میچ میں دیکھنے کو ملا جب سری لنکا بیٹسمن دل شان نے آف سائٹ کی طرف شورٹ ماری گیند گولی کی رفتار سے بونٹری کی طرف جا رہی تھی لیکن اس گیند کے پیچھے مکیلم جنگی جہاز کی طرح دوڑ رہے تھے آخر کار اس رفتار کی جنگ میں مکیلم کو فتح ملی انہوں نے گیند بونٹری سے کچھ انچز پہلے روک کر اپنی ٹیم کو قیمتی چارن سے بچا لیا مکیلم کی یہ فیلنگ ایفرٹ بھی دیکھنے کے لائق تھی نمبر ٹین لکمل دو سو ایسی فیلنگ ایفرٹ کسی بولر کی طرف سے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو سری لنکا نفاس بولر لکمل نے کر دکھایا یہ میچ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا سری لنکا سپننر ہیرات کی گیند پر مس باول حق نے زوردار شور لگائی گیند بونٹری کے باہر جانے ہی والی تھی لیکن سری لنکا فاس بولر لکمل نے اپنی جادوی فیلنگ سے اس بونٹری کو روک لیا انہوں نے ایک بڑی ڈائیو لگاتے ہوئے بونٹری کے باہر سے کیچ کیا اور فوراں گیند کو بونٹری کے اندر پھینک دیا نمبر 11 میکسیول دوستو اگر آپ نے یہ فیلنگ ایفرٹ نہیں دیکھی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا یہ کلپ انگلنڈ اور اسٹیلیا کے میچ کا ہے جب جونسن جوز بٹلر کو گیند کرتی ہیں بٹلر اس گیند کو اٹھاتے ہیں اور بونٹری کے باہر پھینک دیتی ہیں لیکن اچانک میکسیول بونٹری کے باہر سے چھلانگ لگا کر ہوا میں گیند کو روکتا ہے اور بونٹری کے اندر پھینک کر اپنی ٹیم کو چھے رنز سے بچا لیتا ہے میکسیول کی اس فیلنگ ایفرٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی کومن سیکشن میں اپنے پسندیدہ فیلڈر کے بارے میں ضرور بتائیے گا تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی گوڈ بائی